مافیا اتیک احمد کا بیٹا اسد اور مقصودن کا بیٹا گولام جھانسی میں ہوئے انکاؤنٹر میں مارے گئے شکروار کو اتر پردیش اسٹی ایف نے یہ بڑی کاروائی کی ڈی ایس پی نویندو اور ویمل کے نرطتوں میں یوپی اسٹی ایف کی ٹیم کے ساتھ مٹھ بھیڑ میں یہ دونوں فرار آروپی ڈھیر ہو گئے دونوں پر پانچ پانچ لاکھ روپے کا انام رکھا گیا تھا امیش پال اتیاکان کو لے کر اسٹی ایف نے بڑی کاروائی کی ہے اس کاروائی میں دونوں کے پاس سے اتیادونیک ویدیشی ہتھیار برامت کیے گئے جو انکاری کے مطابق اسٹی ایف نے اسد اور گولام کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا تھا لیکن اسد اور گولام نے اسٹی ایف کی ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی تو اسٹی ایف نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دونوں کو مار گرائیا بتائی گیا ہے کہ جہاں سی میں اسٹی ایف نے اسد اور گولام کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا تھا لیکن اسد اور گولام نے اسٹی ایف ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی اسٹی ایف نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دونوں کو مار گرائے گا آج دن لگ بھگ ساڑھے بارہ سے ایک کے بیچ میں ایک سوچنا کے ادھار پہ جب کچھ لوگوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا تو اس دوران دونوں طرف سے گولیا چلی اور اس پولیس آپریشن میں ہماری اسٹی ایف کی ٹیم تھی تتھا اس مطبیڑ میں چوبیس دو دو ہجار تیئیس کو جو دو ابھیوکت جن کو اپرادک کرتے ہوئے سب نے دیکھا ہے مطبیڑ میں گھائل ہوئے تتھا باد میں ان کی ملتو ہو گئی جن کے پہچان اسد پتر اتیک آمد تتھا گولام پتر مقصودن کے روپ میں ہوئی آج ہم کھڑے ہیں چھانسی کے پاریش اتھمہ پران کے پاس یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اتیک کا بیٹا اور گولام کا انکانٹر ہوا ہے آپ کو بتا دیں یہ دونوں ہائیوے کے پاس پیٹرل پمپر پیٹرل بھروانے کی لئے گئے تھے وہاں پر پولیس نے ان کو دیکھا تو پولیس کو دیکھ کے جنگل کی اور بھاگے تو UPST اپن کی بیچ اور اسد کی بیچ کافی رون فائرنگ ہوئی اسی میں اتیک کا بیٹا اور گولام کا دونوں کا انکانٹر ہو گیا ہے ارباز دانیس ایون ٹی وی چھانسی اگر ہم کھڑے ہیں امیش پال ہتیا کارن میں لمبے سامنے سے فرار چل رہے ہیں ابھیوں کے اصد اور گولام کو پولیس نے مڈھےڑ میں جھانسی میں مار گی رہا ہے وہیں تیسرے جو تیسرا آروپی تک گڈڈو مسلم اس کو بھی میرٹ میں تھوڑی دیر پہلے پولیس نے مڈھےڑ میں مار گی رہا ہے اب تک امیش پال ہتیا کارن میں کچھ دنوں پہلے لگ بگ دس سے پندر دنوں پہلے جس طریقے سے پریاغ راج کے منٹو پارک میں دو ان یا روپیوں کو پولیس نے مڈھےڑ میں مار گی رہا تھا اب تک امیش پال ہتیا کارن میں پانچ ایسے ابھیوکتے ہیں جن کو پولیس نے مڈھےڑ میں مار گی رہا ہے لمبے سامنے سے پولیس کے اوپر جس طریقے سے سترہ فروری کا وہ دن تھا جب امیش پال کے ساتھ دو سرکاری گنوروں کی ہتیا کر دی جاتی ہے سرے رہ اس کے بعد سہی پولیس کے اوپر یہ لمبے سامنے سے یہ سوال اٹھائے جا رہے تھے سرکار کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے تھے آخر جس راج میں انویسٹر سمیٹ ہونا ہے جس راج میں بھم میں انویسٹر سمیٹ ہوا تھا اس کے بعد نیویش اور ادیوگو کے لیے جس طریقے سے لمبے نیویش آئے تھے اب وہاں پہ کیا ہوگا اور یوگی سرکار نے خاص طور پر بات کریں یوگی آدیتنات کی تو یوگی آدیتنات نے ایک بیان دیا تھا صدن کے اندر کی مافیاؤں کو مٹی میں ملا دیں گے نستہ نابوت کر دیں گے اور لمبے سامنے سے بلوجر پرکریہ جس طریقے سے بابا بلوجر کے نام سے پرسید سی ایم یوگی آدیتنات ہیں اور انہوں نے لمبے سامنے سے ادھیکاریوں اور مافیاؤں کے اوپر جس طریقے سے لگام لگائی ہے انکش لگایا ہے آج جو دو تین انکاؤنٹر ہوئے اس سے پولیس کی مثال دی جاری لوگ یوگی سرکار کی واواہی کر رہے ہیں وہیں ایک انکھابر یہ بھی ہے کہ اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو پولیس نے سات دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے راجو پال ہتیاکانڈ اور امیش پال ہتیاکانڈ پر یہ سنوائی چل رہی تھی جس پر اب پولیس اتیق اور اشرف کو ریمانڈ پر لے کر پوچھتاچ کرے گی اتیق کو کل ہی سابرمتی جیل سے پریاغراج لائے گیا تو وہیں اشرف کو یعنی اتیق احمد کے چھوٹے بھائی جس کے اوپر راجو پال ہتیاکانڈ کا جو دوسرا مخیہ ابھیوکت ہے ان دونوں کو ہی پولیس ریمانڈ پر لے کر پوچھتاچ کرے گی لیکن آج جس طریقے سے اصد کا انکاؤنٹر ہوا ہے جرور اتیق احمد اس خبر کو سننے کے بعد ضرور جمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پکڑ لیا کل اتیق احمد نے جب پریزن وین میں اتیق احمد بند تھا اور میڈیو سے بات کرنا چاہ رہی تھی اس سمیں بھی اتیق احمد نے کہا تھا مٹی میں تو ملا ہی چکے ہیں اب رگڑ رہی ہیں اور اس طریقے سے جس طریقے سے آج پولیس نے یہ پورا کام کیا ہے ضرور تاریف ہو رہی چیئے گرہوی بھاگ کی سنجا پرساد ہو اور پولیس کے ڈی جی پی ہو نے ڈی جی پی کاریوہاک ڈی جی پی آرکی وشکرما ہو اے ڈی جی لائنڈ آرڈر ہو پرشاند کمار اے ڈی جی ایس ٹی ایف امیتاب یش ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ دو ہونہار ڈپٹی ایس پی جن کے اوپر یہ پورے یہ جو انکاؤنٹر ہوا ہے جس پر ان کو یہ کمان سوپی گئی تھی ان سب ہی کی تاریف ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک پولیس محکمے نے بھی ایک سندیش دیا ہے مافیاوں کو کہ اگر آپ کسی طریقے کا گناہ کریں گے تو پھر آپ بچیں گے اور یوگی سرکار نے دو ہزار سترہ کے بعد سے جب سے یوگی سرکار آئی اس کے بعد سے ہی جس طریقے سے یوگی آجیتنات نے پولیسنگ کو لے کر خاص طور پر پولیس کو یہ سندیش دیا ہے کہ اگر کوئی مافیا ہے کوئی بدماش کوئی گنڈا ہے اگر جنتہ کے اوپر وہ جاتی کرتا ہے جنتہ کے اوپر کوئی وہ پریشان کرتا ہے تو اس کے خلاف کٹھور سے کٹھور کاروائی ہو لیکن اس طریقے کی حرکتیں ہی ہوتی ہیں جب لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے مافیا بہو بلی بنتا ہے تو ایک راجنیتک سنرکشن کی بھی بات آتی ہے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے اکھلیش یادو نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی یا بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار صرف فرجی انکاؤنٹر کر رہی ہے اور اس سے جنتہ کے بیچ میں وہ سندیج دینا چاہتی ہے لیکن یہ گلت ہے اس طریقے کی جو فرجی انکاؤنٹر دکھائے جاتے ہیں یہ اس پر پولیس کے اوپر بھی سوالیاں نشان جو ہے وہ کھڑے اٹھیں ایسا اکھلیش یادو کا کہنا ہے لیکن راجنیتک سنرکشن کی جہاں تک بات آتی ہے جب بھی اس طریقے کا کوئی مافیا بنتا ہے جب جنم لیتا ہے جس کو پنہ سرکار کے ہی کچھ لوگ دیتے ہیں یہ بھی سوالیاں نشان ہوتا ہے کہ اتیق احمد گجرات جیل میں جب بند ہے تو اس کے پاس اس طریقے سے ویپنز کیسے آ رہے ہیں اس کے پاس اس طریقے کے موبائل وغیرہ کیسے آ رہے ہیں جہاں سے وہ بیٹھ کر یہ ساری شڑی انتر رچتا ہے اور امیش پال اور اس کے ان کے جو دو سرکاری گنر تھے ان کو بھی اس طریقے سے مار دیا جاتا ہے امیش پال کی پتنی جیہ پال کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے یوگی سرکار کی تاریف کی ہے لیکن فیلحال جو ایک بڑا آپ کو بتا دے ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امیش پال ہتیہ کارن میں تین انعیاروپیوں کو یعنی اسد گلام اور گڑڈو مسلم ان تینوں کو پولیس نے انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا کس طریقے سے ان کے ساتھ مر بھیڑ ہوئی اور ان کے پاس سے کیا کیا جیسے کی پولیس بطاری کی ویدیشی اس لہے بھی ان کے پاس سے برامد ہوئے اس پر جلدی اور نئے کھلاسے ہوں گے لکھنوں سے ویڈیو جنرلیس پرہوین چودری کے ساتھ امبریش سنگ ایون ٹی وی نیوز